بارہ ربیل اول کے انتظامات کے حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر کورڈ چھٹا محمد اصد چانڈیا کی زیر سدارت اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ملاد کمیٹی اور آمن کمیٹی ممران کے علاوہ ڈی ایس پی ملک لیاقت علی تارڈ ریسکیو ون ون ٹو ٹو ٹریفک پولیس اہلکار نے بھی شرکت کی اس بارے میں مزید رپورٹ کریں گے گوھر وڈانی بارہ ربیل اول کے انتظامات کے حوالے سے اسسسٹنٹ کمیشنر کورڈ چھٹا محمد اصد چانڈیا کی زیر سدارت اجلاس منقض ہوا جس میں بارہ ربیل اول پر نکالے جانے والے جلوس روٹس کی صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر کورڈ چھٹا سد چانڈیا کا کہنا تھا کہ جلوس روٹس پر پانی کا شڑکاؤ کیا جائے گا جلوس روٹس کی صفائی کے انتظامات کو بہتر کیا جائے گا تحصیل کورڈ چھٹا میں چھوٹے بڑے ستائیس جلوس نکالے جائیں گے محمد اصد چانڈیا کا مزید کہنا تھا کہ تمام مسالے کے علماء کو چاہیے کہ بارہ ربیل اول پر ہم آہیں گی اور رواداری کو فروغ دیں اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعبون کریں اس موقع پر ڈی ایس پی کورڈ چھٹا سرکل چودری لیاقت علی طارد میوسپل کمیٹی افیسر مختیار احمد خان جتوئی تحصیل کونسل افیسر احمد حسن انچارج ریسکیو ون ون ٹو ٹو کورڈ چھٹا حسنائن عباس رمدانی صدر ملاد کمیٹی قاضی ظلفکار حسین اور دیگر بھی موجود تھے گوہر وڈانی دیر اغازی خان